بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الفتح العلیم ونس ایک دفعہ ایک بہت خوبصورت گلاب کا پھول تھا ایک چھوٹے سے باغ کے اندر باغیچے کے اندر یہاں پہ مطلب یہ ہوگا ویسے لیونگ کا مطلب ہوتا رہنا تو جب باغ کے اندر ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ باغ کے اندر رہائش پذیر ہی ہے باغ میں تھا امیسی طرح کلر فلار خوش رنگ پھول بھی تھے مختلف رنگوں کے پھول بھی تھے ویجیٹیبلز اور سبزیاں بھی وہ ایک دوسرے سے بات کرتے تھے گفتگو کرتے تھے اور اللہ کی حمد بیان کرتے تھے اس کی نعمتوں پر ایک چھوٹی سی چڑیا جس نے گارڈن ویزٹ کیا اور جو سرخ غلاب کے پھول تھے جو اس کے دوست تھے جو کسی بھی چیز کے بارے میں جو گفتگو کرتے تھے یا بہت جو ہے وہ باتونی تھے اور ہر ایک چیز ون ڈے ایک دن اکول بریز ایک جو ہے وہ صبح کی تھنڈی ہوا چل رہی تھی اور صبح کی تھنڈی ہوا چل رہی تھی اور سارے کے سارے جو پھول ہیں ان دا گارڈن باغ کے اندر وہ چہچا رہے تھے مسکرا رہے تھے یہ تھی جی صبح نمبر ایک کی ویڈیو اگلی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں آذر ہوں گا آپ دیکھیں کہ گارڈن ہے تو گارڈن کی جو ہے وہ پراپر آپ سٹوری بنا سکتے ہیں یہاں پہ جو ہے وہ پوری پراپر سٹوری جو ہے وہ دی ہوئی ہے تو آپ یہ جو ہے وہ سٹوری کر سکتے ہیں آپ کو نظر آ رہی ہے اور اس کو کریئٹ کر کے آپ بہتر طریقے سے اس کو جو ہے نا وہ سار انجام دے سکتے ہیں بچوں کے لئے ایک سٹوری کریئٹ کر کے پھر جب آپ ان کو سبق پڑھائیں گے تو لازمی سی بات ہے کہ ان کے لئے یہ بہت ہی زیادہ جو ہے وہ انٹرسٹنگ بھی ہوگا دلچسپی پر مبنی بھی ہوگا اگلی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں آذر ہوں گا تب تک کیلئے اجازت دیجئے محصد مل کر گئیے پاکستان زندہ بات